کہانی کے سٹارٹ میں ہمیں لہری نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو اپنی زندگی میں ہر طرح سے فیل تھا اور آج وہ اپنے بیٹے کی سکول میں کیریہ ٹی کو بھی مس کر دیتا ہے اور اب وہ اپنی ایکس وائف کے گھر جاتا ہے دراصل ان دونوں کا ٹائیورز ہو چکا تھا اور یہاں پر وہ اپنی وائف کے ایک فرنڈ سے ملتا ہے اور اس کا فرنڈ ایک امپریسیف پرسنیلٹی کا مالک تھا اور اب لہری کو یہ بات سن کر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی طرح نہیں بلکہ اس کی وائف کے فرنڈ کی طرح بننا چاہتا تھا اور اب لہری بہت زیادہ سیٹ تھا کیونکہ اس کی پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں ہی خراب تھی اور اب لہری کسی طرح میوسیوم آف نیشنل ہسٹری میں نائٹ گارڈ کی جوب حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس کے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور اب اس کو یہ جوب بھی اچھی لگ رہی تھی اور میوسیوم کا بزنس بہت زیادہ ڈاؤن تھا اور اب اس بات کو ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ جو پرانے گارڈ ہیں ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اور صرف لہری کو ہی اس جوب پر رکھا جائے گا اور اب لہری کو پرانے گارڈ اس میوسیوم کی کی دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو ایک میانیول انسٹرکشن بھی دیتے ہیں وہ لہری کو کہتے ہیں کہ رات کو لائٹس آن رہنے دینا اور کسی کو بھی باہر مت جانے دینا اور اب لہری کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ تینوں کے تینوں گارڈ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب لہری اس میوسیوم میں اکیلا تھا اور آج رات اس کی فرس نائٹ ڈیوڈی تھی اور جب لہری ریسیپشن پر بیٹھا ہوتا ہے تب اس کو وہاں پر عجیب سی آواز آتی ہے اور جب وہ جا کر چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر دائنسور کا سکیلٹن تھا وہ جگہ خالی ہوتی ہے اور اب لہری بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے دائنسور سے ڈر کر بھاگنے لگتا ہے اور دائنسور بھی لہری کے پیچھے تھا اور اب لہری کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دائنسور اس کو مارنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا اور تب ہی وہاں پر وہ کچھ اور چیزوں کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اب لہری اس بات کو سوچتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کر پڑ ہے اور اب جو تینوں گارڈ نے اس کو مینول دیا تھا وہ اس مینول کو پڑھنے لگتا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ افریقہ کے اینیملز کو بند رہنے دینا ان کو کسی بھی حالت میں باہر مت آنے دینا اور ساتھ ہی ایک منکی اس سے ہوشار رہنا کیونکہ وہ کیس کو چھرا لیتا ہے اور لہری بھاگ کر افریقن میملز کو دیکھنے چاہتا ہے اور ساتھ ہی وہ جلدی سے دروازہ بند کر دیتا ہے اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس اس کے کیس نہیں ہے دراصل وہ کیس اس منکی نے چھرا لی تھی اب لہری جب اس سے کیس مانگتا ہے تو وہ اس سے مزاق کرنے لگتا ہے لیکن پھر بعد میں وہ لہری کو کیس دے دیتا ہے اب لہری اس دروازے کو بند کر کر آگے جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس میوسیم کی اور بھی چیزیں زندہ ہو گئی ہیں اور یہی پر اور ویسٹ ایشن رومز تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے منیچرز تھے اور ان کے لیڈرز آپس میں لڑتے رہتے تھے اور یہی پر گلاس کے اندر ایک لیڈی تھی جو کہ امریکن نیٹیو لیڈی تھی دراصل اب اس میوسیم میں وہ سب چیزیں جن کے بارے میں انسانوں نے سنا تھا وہ سب کی سب زندہ ہو جاتی ہیں اور اب لہری ان سب باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے تب ہی لہری پر اور ویسٹ اور ایشن رومز کے لوگ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس سے پہلے وہ لہری کو کچھ اور نقصان پہنچاتے ایک آدمی گھوڑے پر آتا ہے اور لہری کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے لی جاتا ہے اور اس آدمی کا نام روزویل تھا یہ امریکہ کے ٹونٹی سکس پریزیڈنٹ تھے وہ لہری کو بتاتے ہیں کہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں ایجپشن فیرو کی ایک ممی کو لایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک میجیکل ٹیبلٹ تھا اور اس ٹیبلٹ کی وجہ سے اب اس میوسیم کی ہر چیز رات کو زندہ ہو جاتی ہے اور ایسا تب تک ہوتا ہے جب تک سورج نہیں نکلتا اور اگر کوئی سورج میں باہر نکل جائے تو وہ دھول میں بتل جائے گا اور ہر وہ چیز جو اس میوسیم میں رکھی گئی ہے پوری طرح سے خراب ہو جائے گی وہ پریزیڈنٹ لہری کو کہتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے تمہیں ہر چیز کو یہاں پر ٹھیک کرنا ہوگا اور تب ہی لہری کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ جو لیڈی گلاس میں بند ہے پریزیڈنٹ اس کو پسند کرتے ہیں اب یہاں پر تین بڑھے گارڈ پیا جاتے ہیں جو یہاں پر پہلے جوپ کیا کرتے تھے اب لہری ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں پر ہر چیز رات کو زندہ ہو جاتی ہے میں یہاں پر جوپ بلکل نہیں کروں گا اور لہری ہی سب کسی سے کہہ کر میوزیم سے باہر نکل جاتا ہے تب ہی وہ باہر دیکھتا ہے کہ اس کی ایکس وائف کا فرنڈ اور اس کا بیٹا اس کو نیو جوپ کے لیے کانگریجولیٹ کرنے آئے ہیں اور لہری کا بیٹا اس کو ایک بار پھر اپنے سکول میں ہونے والے کیریجولیٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہے اب یہ سب سننے کے بعد لہری دوبارہ سے اپنے جوپ کو کنٹینیو کرنے کا سوچتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا ایک رول موڈل بننا چاہتا تھا وہ اپنے بیٹے کی نظروں میں ایک فیر انسان نہیں بننا چاہتا تھا اور اب میوزیم کا پرانا گارڈ لہری کو بتاتا ہے کہ تمہیں میوزیم میں رکھی ہوئی ہر چیز کے بارے میں سرچ کرنا ہوگا تاکہ تم ان چیزوں کو آرام سے ہینڈل کر سکو اب لہری ایسا ہی کرتا ہے وہ لائپ ریڈی جاتا ہے اور وہاں پر وہ چیزوں کے بارے میں سرچ کرتا ہے تاکہ وہ ان سب چیزوں کو آرام سے کنٹرول کر لے اس کے بعد لہری دوبارہ سے اپنی نائٹ شفٹ کے لیے چلا جاتا ہے اب لہری ایک گاڑی میں ایک ہڈی کو باند دیتا ہے اور اس ڈائناسور کی آگے رکھ دیتا ہے تاکہ جب بھی وہ ڈائناسور زندہ ہوں وہ اس ہڈی کے پیچھے بھاگی اور لہری کو تنگ نہ کرے وہی دوسری طرف لہری ان چنگلی آدمیوں کو جو آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھے ان کو لائٹر دے دیتا ہے اور عفوب نے آس پاس اور یہاں تک کے اپنے بالوں میں بھی آگ لگا لیتے ہیں لیکن لہری ان کی آگ کو بچھا دیتا ہے لیکن تب ہی منگی ایک بار پھر سے لہری کی کیس کو چھرا لیتا ہے اور ساتھی ایک ونڈو کو بھی کھول دیتا ہے دوسری طرف لہری اور ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور ویسٹ اور انشن روم کے لیڈر ہے ان کی لڑائی کو سلچھا رہا ہوتا ہے لیکن لہری جا کر بھی ان کی لڑائی کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک چنگلی منگی سے کیس کو چھرا کر باہر چلا گیا ہے تب ہی لہری اس چنگلی انسان کو واپس آنے کے لیے بھاگتا ہے اور تب ہی سورج نکل آتا ہے وہ چنگلی انسان دھول میں بدل جاتا ہے تب ہی یہاں پر روڈ صاف کرنے والی ایک گاڑی آتی ہے اور وہ اس چنگلی انسان کی دھول کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے کیونکہ رات کو میوزیم میں آگ لگ گئی تھی اب میوزیم کا سینئر آفیسر لہری کو اس کی جاب سے نکال دیتا ہے اور لہری کا بیٹا بھی میوزیم آیا ہوا تھا اب لہری کا بیٹا یہ سب سن کر بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے لیکن لہری بھی کسی قیمت پر بھی اس جاب کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اب لہری اپنے سینئر آفیسر سے کہتا ہے کہ اس کو ایک موکہ اور دیا جائے وہ اپنی جاب کو اچھے سے کر سکتا ہے تب ہی لہری یہاں پر ایک فیمیل انپلائی سے بھی ملتا ہے جو اس بند کلاس میں لیڈی کے اوپر سرچ کر رہی تھی کیونکہ وہ انپلائی اس لیڈی سے بہت زیادہ امپریس تھی اب لہری اس فیمیل انپلائی کو بتاتا ہے کہ یہاں پر رات کو ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے لیکن اس فیمیل انپلائی کو لہری کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں ہوتا لہری اس کو کہتا ہے جو لیڈی کلاس میں بند ہے میں رات کو تمہیں اس لیڈی سے ملوا سکتا ہوں کیونکہ وہ بھی رات کو زندہ ہو جاتی ہے اب اس فیمیل انپلائی کو یہ لگتا ہے کہ لہری اس کا مزاق بنا رہا ہے اور وہ وہاں سے غصہ ہو کر چلی جاتی ہے لہری کو پتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے ناراض ہے اور اب وہ اپنے بیٹے سے ملنے کیلئے اپنی ایکس وائف کے گھر جاتا ہے لہری کی ایکس وائف اس سے کہتی ہے کہ تم اگر اپنے بیٹے سے نہ ہی ملو تو اچھا ہے کیونکہ اس کو تمہاری وجہ سے بہت زیادہ ڈسپوائنمنٹ فیس کرنا پڑتی ہے اور میں یہ بات نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا ہرٹ ہو لیکن لہری اپنی ایکس وائف کو کہتا ہے کہ میں تم سے پرامس کرتا ہوں میں اپنے بیٹے کو میوزیم لے جاؤں گا جہاں پر وہ بہت زیادہ انجوائے کرے گا اب لہری اپنے بیٹے کو میوزیم لے کر پہنچ جاتا ہے لہری اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ رات کے بارہ بچے یہاں پر ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے لیکن جب رات کے بارہ بچتے ہیں تو وہاں پر کچھ پہ زندہ نہیں ہوتا اور اب لہری کو اپنے بیٹے کے سامنے ایک بار اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے اب لہری یہ سب چک کرنے کے لیے اندر جاتا ہے تب ہی اس کو پتہ جلتا ہے کہ یہاں پر جو پرانے گارڈز تھے وہ سب کچھ چوری کر رہی ہیں دراصل یہ ان گارڈز کی بہت زیادہ پرانے پلاننگ تھی ان لوگوں نے لہری کو اس لیے ہائر کیا تھا تاکہ وہ لوگ رام سے چوری کر سکیں اور سارا الزام لہری پر ڈال دیں اور آج رات میوسیم میں کوئی بھی چیز زندہ اس لیے نہیں ہوئی تھی جو فیرو کے ساتھ میجیکل ٹیبلٹ آیا تھا وہ ان لوگوں نے ڈیسیبل کر دیا تھا لیکن اب لہری کے بیٹے کے ہاتھ وہ میجیکل ٹیبلٹ لگ جاتا ہے لہری اپنے بیٹے کو وہ میجیکل ٹیبلٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہاں پر تینوں گارڈز بھاگ جاتے ہیں اور ایجپشن فیرو کی چیمبر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ گارڈز ان سب کو لوگ کر دیتے ہیں اب لہری بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ایجپشن فیرو کو آزاد کر دیتا ہے اور اب ایجپشن فیرو انگلیش بول سکتا تھا کیونکہ اس نے کیمبری جنیورسٹی میں کئی سال گزارے تھے وہی پر فیرو پر بہت زیادہ رسرچ ہوا کرتے تھے اب لہری کو پورے میوزیم کو بچانا تھا وہ وہاں پر ان سب کو ایک موٹیویشنال سپیچ دیتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ ہمیں اپنے میوزیم کو پرانے گارڈز سے بچانا ہوگا برنا وہ لوگ یہاں سے سب کو چھرا کر لے جائیں گے اور یہ دنیا بلکل ختم ہو جائے گی اب دوسری طرف دو گارڈز کو تو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن ایک گارڈ ٹیپلٹ لے کر بھاگ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی گارڈی کو سٹارٹ کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی گارڈی کی دونوں ٹائرز پنچر ہے جنہیں میری انشین روم کی لیڈرز نے کیا تھا اب یہاں پر پریسیڈنڈ اور کلاس والی لیڈی بھی آ جاتی ہے اب گارڈ ایک بگی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہاں کے جاگر پریسیڈنڈ سے ٹکڑا جاتا ہے تو بھی پریسیڈنڈ کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پر وہ کلاس والی لیڈی آگ سے پریسیڈنڈ کو جور دیتی ہے کیونکہ وہ موم سے بنے ہوئے تھے اب سب لوگ گارڈ کے پیچھے تھے کیونکہ کسی بھی قیمت پر ان کو ٹیبلٹ کو حاصل کرنا تھا نہیں تو میوزیم کی دنیا جو رات کو زندہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اب گارڈ ٹیبلٹ کو لے کر سینٹرل پارک کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پر لہری بھی پہنچ جاتا ہے اور اس گارڈ سے اس ٹیبلٹ کو لے لیتا ہے اور اب صبح ہونے والی تھی اور اب جلدی سب ہی کو میوزیم پہنچنا ہوگا برنہ یہ سب میوزیم کے لوگ دھول میں بتا جائیں گی اب سب ہی میوزیم میں بھاگنا شروع کرتے ہیں تب ہی وہ ایمپلائی جس کو لہری نے بتایا تھا کہ یہاں پر سب چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں وہ ان سب کو دیکھ لیتی ہے اور اس ایمپلائی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ لہری نے اس کو جو بھی بتایا تھا وہ سب کو سچ تھا اب صبح ہونے سے پہلے سب کی سب میوزیم میں پہنچ جاتی ہیں اب میوزیم میں فیمیل ایمپلائی بھی پہنچ جاتی ہے جو اس کلاس والی لیڈی سے بہت زیادہ امپریس تھی لہری اس لڑکی سے اس فیمیل ایمپلائی کو ملواتا ہے اب نیوز میں بھی میوزیم کی خبر تھی کیونکہ میوزیم میں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اب میوزیم کا سینئر آفیسر لہری کو جوب سے نکال دیتا ہے پر اس کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ میوزیم کی خبر نیوز میں آنے سے میوزیم کا بزنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اسی لئے وہ لہری کو اس کی جوب واپس کر دیتا ہے اب لہری دوبارہ سے اس دنیا کا حصہ بن جاتا ہے جو رات کو زندہ ہو جاتی ہے اس کے بعد لہری اپنے بیٹے کے سکول جاتا ہے کیونکہ آج اس کے بیٹے کا کریئر ٹھے تھا اور رات کو دکھا جاتا ہے کہ لہری اپنے سبی فرنس کے ساتھ میوزیم میں پارٹی کر رہا ہے اور وہ گارڈ جو میوزیم سے چیزوں کو چرانا چاہتے تھے وہ اب یہاں پر صفائی کا کام کیا کرتے تھے یہ ان کی ایک طرح کی سزا تھی اس کے بعد ہمیں ایک ٹی وی کمرشل دکھایا جاتا ہے جس میں ہم لہری کو دیکھتے ہیں جو اپنے ڈیوائسز کی ایڈویٹ آئیزمنٹ کر رہا تھا اور ان سب چیزوں کو خیال اس کو نائٹ میوزیم میں ایزا گارڈ کام کرتے ہوئے آیا تھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تین سال کا عرصہ کسر چکا تھا اور لہری نائٹ گارڈ کی جوب چھوڑ چکا تھا اب وہ ایک بہت زیادہ سکسنسفل بزنسمنٹ بن چکا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لہری اپنے آفیس سے میوزیم چاہتا ہے جب لہری میوزیم پہنچتا ہے تو وہاں کا آنر اس کو بتاتا ہے ان سب چیزوں کو نیو ٹکنالوجی سے ریپلیس کیا جا رہا ہے اور اب ان سب چیزوں کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان سب چیزوں کو کل صبح ایک دوسری انسیٹیوٹ میں بھیج دیا جائے گا اب لہری یہ بات ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ لاس نائٹ اپنے فرنس کی ساتھ گزارے اور جب رات کو لہری میوزیم جاتا ہے تو وہاں پر وہ پریزیڈنٹ سے ملتا ہے پریزیڈنٹ لہری کو بتاتی ہے کہ اب اس میوزیم میں صرف وہ ایجپشن فیرو اور ڈائناسور رہ جائیں گے اور باقی سب کو انسیٹیوٹ بھیج دیا جائے گا اور وہ میجیکل ٹیپلیٹ جہیں پر ہوگی سو وہاں پر جانے والی کوئی بھی چیز دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گی اب پریزیڈنٹ لہری سے یہ سب باتیں کر رہے تھے لیکن لہری کا بار بار فون بھی بچ رہا تھا جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ سٹرب بھی ہو رہے تھے پریزیڈنٹ لہری کو بتانے والے تھے کہ کی ٹو ہیپینیس کیا ہے تب ہی سورج نکلاتا ہے اور لہری اپنے فون میں گم پریزیڈنٹ کی بات کو میس کر دیتا ہے پھر ہم لہری کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹی کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں تھا وہ لوگ ڈینر کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر لہری کو ایک کال آتی ہے جسے سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کال اور سیولیزیشن لیڈر کی تھی وہ لہری کو بتاتا ہے کہ مانکی نے میجکل ٹیبلٹ کو چوری کر لیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پر سب ہی چیزیں زندہ ہو گئی ہیں اور ہم بہت زیادہ مشکل میں ہیں تب ہی اس سے کوئی فون چھین لیتا ہے اور اس کا فون کر چاہتا ہے اب لہری اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اسے فوراں نکلنا ہوگا کیونکہ اس کے دوست مشکل میں ہیں وہ اپنے بیٹے سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ انسٹیوٹ جو دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے وہاں کا راستہ انٹرنیٹ سے سرچ کر کر لہری کا بیٹا اس کو بتائے گا اور وہ اپنے بیٹے کو وہاں پہنچ کر ہی فون کرے گا اس کے بعد وہ فلائٹ لے کر واشنٹن کے لیے نکل جاتا ہے وہ واشنٹن جا کر اسے انسٹیوٹ میں پہنچتا ہے یہ انسٹیوٹ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے اور یہاں پر ہر طرح کے الگ الگ دیپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں جیسے کہ ایر اور سپیس کا میوزیم الگ اور نیشنل ہسٹری کا الگ میوزیم ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ ڈسٹنس پر بھی ہے اور اب وہ اپنے بیٹے کو فون کرتا ہے اور وہاں کا راستہ ڈھونتے ہوئے ایک میلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے اب وہاں پر اس کو اندر جانے کے لیے سیکیارٹی سسٹم سے گزرنا پڑنا تھا اسی لئے وہ ایک گارڈ کا کارڈ چھوڑا لیتا ہے اب لہری اپنے بیٹے کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرتا ہے جب لہری نیچے جاتا ہے تو اس کی کال کر جاتی ہے کیونکہ وہاں پر سیکنل نہیں آ رہے تھے اسی لئے اب لہری اپنا راستہ خود ڈھونتا ہے اب وہ وہاں پر آ کر ایک اور ایجپشن فیرو کو دیکھتا ہے جو پہلی والے ایجپشن فیرو کا بڑا بھائی تھا اور ساتھی ساتھ وہ ایک برا انسان بھی تھا اور ساتھی ساتھ ایجپشن فیرو کی سبھی لوگ لہری کے فرنس پر اٹیک کرنے والے ہیں جو کہ ایک کنٹینر میں بند تھے وہ سب لوگ اسی پوزیشن میں کڑے تھے کہ وہ ان کو مار دیں گے کیونکہ سورج نکلے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے سٹیچو میں بدل گئے تھے اب لہری مونکی کے ہاتھوں سے ٹیبلٹ کو لے لیتا ہے اور جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے اور وہاں پر سبھی لوگ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں اب فیرو لہری کے فرنس کو وہ دوبارہ سے کنٹینر میں بند کر دیتا ہے اور اس کو ٹیبلٹ لینے کیلئے کہتا ہے لیکن لہری ایسا نہیں کرتا وہ فیرو اس کو اپنا پلین بتاتا ہے وہ فیرو لہری کو بتاتا ہے کہ وہ ٹیبلٹ لے کر دوبارہ کورسے ایکٹیویٹ کرے گا جس سے اس کے ڈرڈ آرمی زندہ ہو جائے گی اور وہ اپنی آرمی کو بلا کر دوبارہ سے پورے دنیا پر کنٹرول کر لے گا لیکن لہری ٹیبلٹ لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک اکٹوپس کو آزاد کر دیتا ہے وہ اکٹوپس لہری کی ہیلپ کرتا ہے دوبارہ پر جنرل اپنی بائیک لے کر آ جاتا ہے اور وہ لہری کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے لیکن اس کے تھوڑے ہی دیر بعد جنرل کو بھی فیرو کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ اس کو کنٹینر میں بند کر دیتے ہیں اب لہری کو فرس ومن پائلٹ ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ ایڈونچرس ومن تھی یعنی کہ اب وہ بھی زندہ ہو چکی تھی وہ لہری کا ساتھ دیتی ہے اور لہری کے فرنس کو کیسے بچائے جائے یہ راستہ پر دھونتی ہے لیکن فیرو کے گارڈز ان کے پیچھے پر جاتے ہیں اب لہری ایک آرٹ گیلری میں پہنچتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے وہاں پر لگے پورٹریٹ میں بھی جان آ گئی ہے لہری ان پورٹریٹ میں سے ایک کے اندر چلا جاتا ہے اور گارڈز بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اب لہری اور امیلیا جو فرنس ومن پائلٹ تھی وہ پورٹریٹ سے باہر آ جاتے ہیں اور اس پورٹریٹ کو الٹا کر لٹکا دیتے ہیں جس سے وہ گارڈ اس پورٹریٹ میں ہی پھنس جاتے ہیں اس کے بعد فیرو ان لوگوں کو بھی بلا لیتا ہے جو ہسٹری میں برے لوگ مانے جاتے تھے اب ان لوگوں کو بھی ٹیبلٹ حاصل کرنے کیلئے لہری کے پیچھے لگا دیتا ہے کبھی وہاں پر کنٹینر کی ایک ہول میں سے ویسٹرن روم اور سیولینزیشن کا لیڈر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی گارڈ پکڑ لیتے ہیں اور دوسری طرف لہری اور پائلٹ کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے اب لہری سے فیرو اس کیبلٹ کو لے لیتا ہے اور اس میں کوٹ کو لگانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ لہری کو کہتا ہے کہ اس کا صحیح کوٹ پتا کرنے کیلئے تمہارے پاس صرف ایک ہینٹ آئے اور وہ سیولینزیشن کی لیڈر کو ایک اور گلاس میں بند کر دیتا ہے اور لہری کو کہتا ہے کہ اگر وہ ایک ہینٹے میں واپس نہیں آیا تو اس کے سبھی دوستوں کو مار دیا جائے گا اب لہری اس کیبلٹ کے کوٹ کا پتہ لگانے کیلئے ائر سپیس میوسیم میں جاتا ہے تب ہی فیرو بھی اس کو دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ لہری یہاں سے بھاگ گیا ہے اور فیرو اپنی آرمی کو لہری کے پیچھے بھیج دیتا ہے اب لہری اور پائلٹ راستے میں ابراہم لنکن کے ایک بہت بڑے مجسمے سے بھی ملتے ہیں اور وہاں پر ویسٹر روم کا لیڈر بھی پہنچ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑی کو لہری اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لی جاتی ہے اب لہری اور فیمل پائلٹ جب ائر سپیس میوسیم میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی سبھی چیزوں میں جانا جاتی ہے وہاں پر سبھی لوگ اپنے ائر کرافٹ چلانا شروع کر دیتے ہیں لہری اور فیمل پائلٹ آئنسٹائن تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایویل لیڈرز کی آرمی بھی پہنچ جاتی ہیں اب لہری نے آئنسٹائن سے کوٹ کو ڈراسلٹ کروا لیا تھا اور وہ کوٹ ویلیو آف پی آئی اے تھا اس کے بعد وہ فیمل پائلٹ لہری کو بچاتے ہوئے سب سے پہلے بنائے ہوئے ایروپلین میں بٹھا کر لے جاتی ہے اسی جگہ پر جہاں پر فیرو نے لیڈر کو قید کر کر رکھا ہوا تھا اور وہ فیرو اس ڈیبلر پر کوٹ لگاتا ہے اور اپنی آرمی کو بلا لیتا ہے تب ہی وہاں پر ویسٹر روم کا لیڈر گلہری پر بیٹھ کر آ جاتا ہے اور اس فیرو کو چیلنج کرتا ہے وہ فیرو اس کا سائز دیکھ کر ہسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سادق ہیلپ کو بھی لیا ہوں اس کے بعد ابراہم لنکن کا بہت بڑا سٹیچو سامنے آتا ہے اور انڈرورٹ کی آرمی پر اٹیک کرتا ہے اور ان سب لوگوں کو دھڑا کر واپس پھیج دیتا ہے اور وہ ابراہم لنکن کا سٹیچو چاہتے جاتے لیڈر کو یہ کہتا ہے کہ ان تینوں ایول لیڈرز کو چیلنج کریں کہ کون فیرو کا صحیح لیڈر ہے اور جب لیڈر ایسا کرتا ہے تو سب ہی میں آپس میں فائٹ ہونے لگ جاتی ہے اور اپ لیڈر وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تب ہی وہ فیمل پائلٹ لہری کے سب دوستوں کو ایک آرمی بنا کر وہاں پر لڑنے کے لئے لے آتی ہے اور لہری وہی پر جنرل کو بھی ریکھتا ہے جو ہم نے پہلے دیکھا جس نے لہری کی جان کو بچایا تھا لہری اس کو کہتا ہے کہ وہ پرانی باتوں کو بھول جائے اور اپنے دوستوں کا ساتھ دے اس کے بعد لہری اور فیرو کے ترمیان فائٹ ہوتی ہے اور اسی فائٹ کے دوران فیمل پائلٹ کے ہاتھ وہ میجیکل ٹیپلٹ لگ جاتا ہے اور وہ اس کو لگا کر وہاں پر کوٹ کو لگا دیتی ہے جس سے وہ دور اوپن ہو جاتا ہے اور لہری فیرو کو اس دور کے اندر ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ دور کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ فیمل پائلٹ لہری اور اس کے سب دوستوں کو اسی ملسیم میں چھوڑنے آتی ہے اب لہری پہ اس فیمل پائلٹ کو پسند کرنے لگا تھا لیکن وہ اس کو بتاتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے تمہیں یہاں سے جلد جلد جانا ہوگا نہیں تو وہ دھول میں بدل جائے گی وہ لہری کو کہتی ہے کہ ہاں وہ اس بارے میں جانتی ہے اور وہ لہری کو حق کر کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب لہری میوسیم جاتا ہے وہاں پر وہ پریزیڈنٹ سے ملتا ہے جو پریزیڈنٹ نے لہری کو کی آف ہیپینس بتانے کی کوشش کی تھی اب لہری اس پریزیڈنٹ کو یہ بات یاد دلواتا ہے کہ اس نے ڈھونڈ لی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کو خوشی ملے اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کو کام کرنے میں خوشی ملے وہی تو کی آف ہیپینس ہے اب اس کے بعد یہاں پر دو مہینے کے بعد کا ٹائم دکھا جاتا ہے لہری میوسیم کے ڈائریکٹر سے مل رہا ہوتا ہے لہری اپنا بزنس سیل کر دیتا ہے اور وہ دوبارہ سے نائٹ گارڈ کے جوب حاصل کر لیتا ہے اور اب میوسیم کے اورس کو بھی بڑھا دیا گیا تھا اور اب وہاں پر ان لوگوں نے میوسیم کے لوگوں جیسے ایکٹرز کو بھی ہائر کر لیا تھا اور اب میوسیم میں کافی زیادہ لوگ آنے لگے تھے اور بہت زیادہ خوش بھی تھے اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لہری کو اسے فیمل پائلٹ جیسے ایک لڑکی نظر آتی ہے اب لہری اس لڑکی کو میوسیم کا ٹور کرواتا ہے اس کے بعد ہمیں نائنٹین تھرڈیڈو کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر ایجپٹ میں ہم آرکیلوجس ٹیم کو دیکھتے ہیں تب ہی جو یہاں پر آرکیلوجس ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر سینڈسٹروم آنے والا ہے تب ہی وہ لیڈر اپنے بیٹے کو گاڑی میں جا کر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے جب اس کا بیٹا جا رہا ہوتا ہے تب اس کا پاؤں پسل جاتا ہے اور وہ ایک ہول سے نیچے گر جاتا ہے اور جب سب لوگ اس کو یہاں پر بچانے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہی ٹوم تھا جس کو وہ سب لوگ ایجپٹ میں ٹوم کو ڈھونڈ رہے تھے یہاں پر بہت سارے مامیز تھی اور یہاں پر گولڈن میجک ٹیبلٹ بھی تھا اور جب وہ اس میجکل ٹیبلٹ کو نکالنے جاتے ہیں تو یہاں پر رہنے والے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میجکل ہیں اگر تم نے اس میجکل ٹیبلٹ کو وہاں سے نکال دیا تو یہ سب کی سب چیزیں زندہ ہو جائیں گی اور تم سب کے سب مارے جاؤ گے لیکن آرکیلوجسٹ ان کی باتوں کو نہیں سنتا اور وہ اس میجکل ٹیبلٹ کو وہاں سے نکال لیتا ہے اس کے بعد سٹوری دوبارہ پریزنٹ میں آتی ہے اور یہاں پر ہم لہری کو دیکھتے ہیں جو کہ آج بھی اس میوسیم میں نائٹ گارڈ تھا اور ساتھ ہی وہ نائٹ پروگرام کا ہیٹ بھی بن گیا تھا وہ یہاں پر ایک ایونٹ کو آگنائز کرنا چاہتا تھا یہاں پر یہ سب کی سب لوگ تیاری کر رہے تھے اور اس لیے یہاں پر بہت زیادہ وی آئی بھی لوگ بھی آ رہے تھے تب ہی پریزنٹ لہری کو کہتا ہے کہ تم نے کیو مین میں ایک نیو آدمی کو دیکھا ہے لیکن لہری کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ جب ایکسیبیشن کی جگہ پر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک نئے کیو مین کو وہاں پر آرڈر کیا گیا تھا اور یہ بالکل لہری کی طرح نظر آتا تھا یہ لہری کو اب اپنا فاتر مانتا ہے اور ساتھ ہی جب لہری یہاں پر تیاری کر رہا تھا تب ہی ایجیبشن فیرو اس کو وہ میجیکل ٹیبرٹ دکھاتا ہے وہ ایجیبشن فیرو لہری کو بتاتا ہے کہ اس کا رم عجیب ہو رہا ہے اور اس ٹیبرٹ میں کچھ خرابی آ رہی ہے لیکن لہری آج بہت بیزی تھا تو لہری کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے اب ایونٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سب کے سب لوگ اپنی پرزنٹیشن دینا سٹارٹ کرتے ہیں تب ہی ہمیں میجیکل گولڈن ٹیبرٹ کو دکھایا جاتا ہے اس میں زنگ اور زیادہ لگ رہا تھا اور جب میوزیم میں سب یہ چیزیں زندہ ہوئی تھی ان میں خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پر سب لوگ اچھی بیہیف کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پریزنٹ بھی اپنی گنھ نکال کر لہری پر پوائنٹ کر لیتا ہے اب وہ سب لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ لہری کون ہے تب ہی جو میوزیم کا ڈائریکٹر تھا وہ اس شو کو بند کروا دیتا ہے اور جو یہ شو خراب ہوا تھا اس کا سارا بلیم لہری پر ڈال دیتا ہے لیکن لہری ڈائریکٹر کو کہتا ہے کہ میں اس بات کا پتہ لگا لوں گا اس کے بعد لہری ایک لائبری جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ ٹیبلٹ کے بارے میں ریسرچ کرنے لگتا ہے اور جب وہ ٹیبلٹ کے بارے میں سرچ کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانا گارڈ جس نے لہری کو ہائر کیا تھا وہ وہی بچہ ہے جو پہلی دفعہ ایجیپ میں اپنے فادر کے ساتھ گیا تھا اس بچے کو ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا اب لہری اول گارڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ جب ہم وہاں سے اس میجکل ٹیبلٹ کو لے رہے تھے تب وہاں پر رہنے والے لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا میجک بہت جل ختم ہو جائے گا اور شاید اب اس وجہ سے یہ گربر ہو رہی ہے اور ٹیبلٹ کا میجک ختم ہو رہا ہے وہ گارڈ لہری کو بتاتا ہے کہ جب ہمیں یہ ٹیبلٹ ملا تھا تو وہاں پر دنیا بڑھ کے آرکیلوجس تھے اسی لیے جس فیرو کے پاس تمہیں یہ ممی ملی اس کے پیرنگز کو انگلینڈ کے ایک میوزیم میں لے جایا گیا تھا وہ اس میجکل ٹیبلٹ کے بارے میں ضرور کچھ جانتے ہوں گے اور تم اگر اس ٹیبلٹ کے بارے میں اور بھی زیادہ انفرمیشن چاہتے ہو تو تمہیں انگلینڈ جانا ہوگا اب لہری آ کر میوزیم کے ڈائریکٹر کو یہ سب بتاتا ہے لہری ڈائریکٹر کو بتاتا ہے کہ مجھے اس میجکل ٹیبلٹ کو لے کر انگلینڈ جانا ہوگا کیونکہ رات کو جو بھی گر پڑ ہوئی تھی وہ اس ٹیبلٹ کی وجہ سے ہی ہوئی تھی لیکن ڈائریکٹر لہری کی بات پر یقین نہیں کرتا لہری اس ٹیریکٹر کو بتاتا ہے کہ جو رات کو چیزیں زندہ ہوتی ہیں وہ اس میجکل ٹیبلٹ کی وجہ سے ہی زندہ ہوتی ہیں اور اگر مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پتا کرنا ہے تو مجھے ٹیبلٹ کو انگلینڈ لے کر جانا ہوگا لیکن ڈائریکٹر لہری کو کہتا ہے کہ رات کو جو بھی کام غراب ہوا اس کے وجہ سے تمہیں جاب سے نکال دیا گیا ہے اور اس بارے میں میں تمہاری کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا لہری اس کو کہتا ہے کہ انگلینڈ کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے اب لہری انگلینڈ کے میوزیم میں پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر نائٹ گارڈ کو اپنی باتوں میں لگا کر کسی طرح میوزیم کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس مجھے ٹیبلٹ کی ساتھ اس کے اور زیادہ ساتھیوں کو بھی یہاں پر پھیجا گیا تھا اب رات ہو جاتی ہے اور سب کے سب دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہیں لہری ان سب کو کہتا ہے کہ ہمیں ایجپشن سیکشن کو ڈونڈنا ہوگا اب اس مجھے ٹیبلٹ کی وجہ سے یہاں پر بھی سب ہی چیزیں دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہیں اور یہاں پر ان کا سامنا ایک بہت بڑے ڈائنسور سے بھی ہوتا ہے اور یہاں پر وہ ایک فیموس واریر سے بھی ملتے ہیں جو ان سب کو اس ڈائنسور سے بچاتا ہے اس کے بعد جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا سنیک آجاتا ہے جس کے بہت زیادہ سر تھے اور اب یہ سب ان سنیک سے کافی بہادر سے لڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ان کے دو ساتھی گائب ہو جاتے ہیں اب یہ سب لوگ اپنے دو ساتھیوں کو ڈھومنا شروع کرتے ہیں دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ میچکل ٹیپ لپ میں اور زیادہ خرابی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پرسیڈن کا ایک ہاتھ موم کا بن جاتا ہے اور باقی لوگوں کے یاداش بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو اگر یہ سب کچھ ٹھیک کرنا تھا تو انہیں جل تز جل اس ایجپشن ممیز کے چیمبر میں جانا ہوگا جو کہ فیرو کے پیرنٹس ہیں اور دوسری طرف وہ مومکی کو جو دو ساتھی گائب ہو گئے تھے اس کو ڈھومنے کیلئے پھیج دیتے ہیں لیکن مومکی ان دونوں ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اور دوسری طرف لہری اور اس کے ساتھی ایجپشن ممیز کے چیمبر تک پہنچ گئے تھے وہاں پر آ کر وہ فیرو کے پیرنٹس سے ملتے ہیں فیرو کے پیرنٹس اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک میجکل ٹیپ لٹ ہے اگر اس کو چاند کی روشنی نہیں ملے گی تو یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ اس میجکل ٹیپ لٹ کو پاور چاند سے ملتی ہے اور اگر یہ خراب ہو گیا تو اس کو ہمیشہ کیلئے کوئی بیٹرین نہیں کر سکتا اور جو واریر لہری کے ساتھ تھا وہ اب یہ سمجھتا ہے کہ اس ٹیپ لٹ کی وجہ سے وہ اپنے کیسل کو دون سکتا ہے وہ واریر لہری سے ٹیپ لٹ کو چھین لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر دوگی میوسیم کی جو کارڈ ہوتی ہے وہ لہری کو دیکھ لیتی ہے اور وہ اسی کیو مین کو بھی پکڑ لیتی ہے جو لہری کی طرح نظر آتا تھا ان دونوں کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے لیکن لہری اور وہ کیو مین وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ واریر ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے اس جگہ پر ایک پروگرام چل رہا تھا لیکن لہری اور اس کے ساتھی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں لہری اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور بھاگ کر چھت پر پہنچ جاتا ہے لیکن دوسری طرف ٹیبلٹ پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا اب لہری کے ساتھی سبھی گرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ٹیبلٹ خراب ہو گیا تھا اب لہری اس واریر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تم اصل نہیں ہو تم صرف ایک موم سے بنے ہوئے ہو اور تم صرف اس ٹیبلٹ کی وجہ سے زندہ ہو وہ اس کو اس ٹیبلٹ کے ساری سچائی بتاتا ہے اور ساتھ ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ جس کیسل کو دوننے کی کوشش کر رہے ہو وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب اس لینس لارڈ واریر کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ لہری سچ بول رہا ہے وہ لہری کو ٹیبلٹ واپس کر دیتا ہے اس کے بعد لہری اس ٹیبلٹ کے بٹن کو اندر کر کر چاند کی طرف کر دیتا ہے اور وہ ٹیبلٹ اب دوبارہ سے چارج ہو جاتا ہے اور اس کا کلر دوبارہ سے گولڈن ہو جاتا ہے اور اس ٹیبلٹ کے ٹھیک ہوتے ہی لہری کے سبھی ساتھی دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب لہری کے ساتھی اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹیبلٹ اور فیرو اس میوزیم میں ہی رہیں گے لہری ان کو بتاتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگوں میں سے دوبارہ کوئی بھی زندہ نہیں ہو پائے گا لیکن سب کے سب اس بات پر خوش تھے کیونکہ فیرو کو اس کے پیرنس یہی پر مل سکتے ہیں فیرو لہری اور اپنے باقی سبھی دوستوں کو شکریہ بولتا ہے اس کے پاس سبھی لوگ فلائٹ بگڑ کر دوبارہ میوزیم کے لیے نکل جاتے ہیں یہاں پر صبح ہونے سے پہلے لہری اپنے کچھ فرنس کے ساتھ ٹائم کو گزارنا چاہتا تھا یہاں پر پریزیڈنٹ اس کو کچھ ورز کہتے ہیں اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور لہری یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد تین سال گزر جاتے ہیں اب لہری ایک سکول کا ٹیچر تھا اور دوسری طرف جو میوزیم کے ڈائریکٹر کو جوب سے نکال دیا گیا تھا اب دوبارہ سے اس کو جوب پر رکھ لیا جاتا ہے ایک دن انگلینڈ کے میوزیم گارڈ اس کے پاس آتی ہے اور اس کو ٹیبلٹ کی سچائی کے بارے میں بتاتی ہے وہ اس ٹیریکٹر کو بتاتی ہے کہ لہری نے جو بھی کہا تھا بالکل سچ تھا اور وہ اس کو وہ میجیکل ٹیبلٹ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس میجیکل ٹیبلٹ کی وجہ سے ہی میوزیم کی سبھی چیزیں رات کو زندہ ہوتی ہیں اور رات کو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس میوزیم میں سبھی لوگ دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہیں اور سبھی لوگ رات کو میوزیم کے اندر پارٹی کر رہے ہیں اب لہری باہر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے فیس پر ایک سمائل تھی پریزرینٹ کی بات کو یاد کرتے ہوئے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے